موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام جا حل چال ہے بات ہے آج تو بڑے آپ ڈریس اپ ہوئے ہوئے ہیں نہیں ماشاءاللہ جوب مل گی سر ارے نہ کریں آپ باندھ بینک میں مینجر لگ گیا بات ہے بہت ہے بندے نا شیشے کے جا کے کہہ رہے ہیں دنے جو مرضی کرلا تو نہیں بدل سکتا یہ ہے تو انٹرلیکشل آدمی ایک دفعہ جلیبیاں کھا کے آئے تو میں نے پوچھا بھائی کیا کھایا ہے بڑے خوش نظر آرہے ہو کہتے ہیں میٹھے راؤنڈ آباوٹ کھا کے آئے بات ہے بہت ہے بھائی بندے نا اپنے بچیاں کہہ رہے ہیں دنے اپنے بھائی 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 ب ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان موڈل اکرہ وسیم ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے اکرہ جی آپ تشریف لائی ہیں ایک میں بڑا ہی پیارا شیر لے کر آیا ہوں آئی جان کے لیے میں نے لوگوں کو پرکھا ہے چاہتیں لٹا کر کے وقت کو تباہ کر کے سارے حق ادا کر کے ان تمام کوششوں میں اپنی ذات کو فنا کر کے اور پھر یہ جانا ہے لوگ خوش نہیں ہوتے میں کوئی غلطی کروں تو سمجھایا کرو بغیر میک اپ کے نہ ڈرائیا کرو اپنے حصے کا غم مجھ کو دے دو عریج مگر یہ چوسنی جیسا مونہ بنایا دیا کون سوال آپ کو زیادہ اچھا لگا بیروز صاحب مجھے تو یہ دونوں ہی اچھے لگتے ہیں نہیں شیر بتائیے دیکھیں جو خاکور صاحب کا شیر جو تھا جی اس میں چوسنی نہیں تھی تو اس کا وزن خاصی چوسنی ہلکی ہوتی ہے بلکل لیکن وہ بھی بہت اچھا شیر تھا بلکل مگر بیروز کیا حال چال ہیں آپ کے الحمدللہ بہت شکر ہے اللہ کا میڈم آپ کے کیا حال ہیں میں بلکل ٹھیک ہو آپ کیسے ہیں ویسے کہ ویسے ہی کو خاص بیتری نہیں آئی لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے شو بلکل میں نے دیکھا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہے بیروز صاحب سے ملاقات ہے آپ کی آج فرس ٹائم ہے ویسے تو سب جانتے ہیں ان کو جانتے تو بالکل ہیں مگر کیسا پایا جیسا ٹی وی پر نظر آتے ہیں ویسے ہی لگ رہے ہیں یا کوئی مختلف لگ رہے ہیں جیسے ٹی وی پر لگ رہے ہیں اسے دیکھنے سے زیادہ بہتر ہے کیا اس کے اندر خود کی بھی بہت سی کوشش ہے یا اس میں جنیٹکس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے اس میں سارا عمل دخل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو رب چاہتا ہے ویسے رہتے ہیں لیکن خود بھی کوشش کرتے ہیں اور جنیٹک بھی بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اگر آپ کا رہن سین آپ کا گھر کا محول آپ کی فیملی سپورٹ کرے آپ کو تو پھر چار چان لگ جاتے ہیں لیکن پاکستان چی صرف اس فیملی ان کو شربط لبی آج سیباری صاحب نے جویش شیخ صاحب نے سلیم شیخ صاحب نے مثلا کیا میں آنا دیکھ گیا چاچا لگ رہا انہوں نے وہی بات کہی کہ کچھ اپنا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے اصل میں بھوک سے کم کھائیں آپ جتنی بھوک ہے کم کھائیں اس سے کم کھائیں اور ایک اور چیز جو مجھے انٹرسنگ آپ کہہ رہے تھے کہ حالات جو بھی ہو مگر آپ ہمیشہ ایک بڑی پوزیٹیو آٹلک رکھتے ہیں چاہے وہ اچھے ٹائم ہیں یا کمپیرٹیب لی کوئی ڈیفکل ٹائم آتا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی ہے اور یہ اپنی یہ بہت سالوں سے جب سے ہم نے بھی کام شروع کیا تو ہم نے آپ کو ایسے ہی دیکھا واسے یہ اللہ کی دین ہے اور اس میں ایک ایمپورٹن بات یہ ہے کہ سٹرگل ایسے کرنی ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں تو آپ میں سے پوزیٹیو وائبز نکلیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا مگر یہ کیسے نکلیں گے ہستے رہے ہستے رہے ہستے رہے ہستے رہے ہستے رہے جیسے یہ ہے آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں نہیں مگر پوزیٹیو وائبز اس طرح نہیں نکل رہی جس طرح آپ کی نکل رہی ہے نہیں تو وہ اپنی وائبز سے پوچھیں کیوں نہیں نکل رہی ہے نہیں تو بھائی جن یہ ہر وقت ہستے رہے نہیں ہر وقت ہستے بھی رہے اور ہساتے بھی رہے اوہی نا نا مریز دا پتہ لین جائے لات ٹوٹ گی پوزٹیف وائبز کے اوپر کام کیا جائے اور یہی میرے خیال سے انسان کی کامیابی ہے کہ آپ جہاں جائیں تو آپ سب کہیں کہ اوہو یار وادسے آگیا مزہ آئے گا اچھا یہ بڑا ضروری ہے سر آپ کا ملنا جیسے آپ کافی دیر بعد میں ملے ہیں ہم آپ کے جونئر بھی ہیں میں آپ کا فین ہوں تو آپ کو دیکھ کے ہم نے کام سیکھا سب کچھ الحمدللہ حالانکہ ابھی بھی نہیں آیا دیکھیں نا دیکھ کے بھی تو آپ کو سیکھ رہے ہیں ایک رہا سوچ رہی ہے میں کدھر پاس گئی بیٹھ میں ملے تو ایسا لگتا کہ جیسے اپنائیت ہوتی ہے الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا دل دی اللہ آپ ایسے ہی رکھے مجھے ایک باوت ہے کہیں میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا آپ نے اس میں کہا تھا کہ جب خدا کی بستی کے بعد ایک ٹائم آیا جو آپ بہت نون اور پاپلر اس زمانے میں اس زمانے میں سنگل سکرین تھا بلکہ سنگل سکرین تو ہو گئے تو آپ نے کہا کہ کہیں پہ میرا اپنا مزاج بھی نہ بڑا وہ ہو گیا تھا ہو گیا تھا با خدا ہو گیا تھا اور یہ جو اب کے بیروس ابزواری صاحب پچھلے تیس چالیس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا اس کے بعد سے آپ ایسے ہوئے یا بیچ میں شب سٹارٹ ہوا تب بھی ایسے ہی تھے اصل میں جو سارڈم ہے یا شہرت ہے میں یہ سمجھتا ہوں بڑی مشکل سے ملتی ہے بہت محنت کرنے پر لیکن مجھے تو چودہ سال کے عمر میں ملتو مل گئی مقصد ہے شہرت مل گئی اور پھر مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا ہے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں تو میں بڑا سنب ہو گیا تھا اب مجھے کہو آپ خدا کی بستی کے نوش آپ خدا کی بستی کے نوش ہاں جی ہوں پھر ٹھیک ہے اللہ تو تو پھر میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو بھائی یہ تو اللہ کو بہت ناغوار ہے سر بڑی بات ہے چودان سال کی عمر میں شناختی کارنی ملتا آپ کو شہرت مل گی ارے وہ جس زمانہ میں ملی نائنٹین سیونٹی فور کی بات ہے پچاس سال ہو گئے اس کو پچاس سال ماشاءاللہ ہو گئے اس کی آج آپ کو کتنی چیزیں کرنی پڑتی ہیں کتنی ٹک ٹاکیں منانی پڑتی ہیں تب جا کے آپ تھوڑے سے نوٹے سوتے ہیں تو وہ ایک ہی رات ڈراما چلا اور اگلے دن صبح سارا پاکستان آپ کو جانتے ہیں سر ادھا پاکستان ادھا دن ڈینر ٹھیک کر رہے ہیں دیکھے آرہے ہیں کو نہیں جی ری سر آپ نے تو بہت سے ایکٹرز کے ساتھ بھی کام کی ایکٹرز کے ساتھ بھی کام کی آپ کی پرسنل فیوریٹ کون ہے پرسنل فیوریٹ میں بشرا انساری ہیں جو ہم نے بہت ساتھ کام کیا ہے زندگی بھی گزاری ہے ساتھ نئے بچوں میں بہت اچھے ہیں جیسا کہ فواد خان ہے اتنا نفیس انسان ہے وہ ایکٹر تو وہ نمبر ون ہے ماشاءاللہ اللہ اس کو زندگی دے ماہرہ ہے ماہرہ خان کیونکہ ہم نے کیا تھا جس سے یہ دونوں بچے ہٹ ہوئے تھے نا ہم سفر ہم سفر بالکل تو اس وقت بھی ویسے ہی تھے یہ خدا کی قسم اب بھی ویسے ہی ہے ویسے وہ آپ نے بچپن میں ایک فلم کی تھی نیلو فر جی بچپن میں 2019 میں وہ فلم کی تھی اور ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی ہاں نہیں ہوئی اور آپ سب سے اور ناظرین سے دعا کی درخواست ایک رہے مجھے یہ بتائیے کہ موڈلنگ حدثاتن ہوئی بچپن سے شوق تھا یا کون سا ریزن بنا شوق تو سب کو ہی ہوتا ہے موسی لڑکیوں کو موڈلنگ کا شوق ہوتا ہے میں نے دیورنگ سٹاڈیز ہی سٹارٹ کر دیا تھا میرا لازٹ یئر تھا یونیورسٹی کا تب میں نے سٹارٹ کر دیا تھا تو شوق مجھے ویسے بچپن سے تھا بچپن سے ہی تھا اور یہ بچپن سے موڈلنگ کا شوق ہوتا ہے انسان کیا کرتے ہیں بس گھر میں ایکٹنگ جو ہوتی ہے تھوڑی بہت امی کے دوپٹے امی کا میک اپ میک اپ بغیرہ کار لے دیتی گھر میں گند مار لیتے تھے گند مار لیتے تو موڈل ہے ہاں وہ نظر آتے کچنی سے شوق میک اپ کا کپڑوں کا یہ وہ تو یہ موڈل بننا چاہتی گھر میں بھی کیٹ باغ ہوا رہا کر لیتی ہاں وہ امی کے دوپٹے کی ساڑھی بان کے ہاں اس وقت ساڑھی ہونے ہی تُسی چودری دانتے زیادہ بہت ہاں تو ہی بہت دے رہے میں بہت دوں کیا تین میرا تیرہ میں اور آپ مجھے بتائیں کہ ایکٹنگ میں کبھی آپ کو ہے شوق ایکٹنگ کا فیلال ابھی تو نہیں ہے لیکن فیوچر میں می بھی کیا فیوچر میں شوق ہونے کے چانسے میں ہے شوق نہیں جاہر ہے موڈلنگ کے بعد اگر میں نے لینا ہو تو میں ایکٹنگ ہی لوں گے اگر شادی نہ ہو گئی تو اچھا یہ بھی آپ کے دوچھنے کے رکھا ہوئے ہو سکتے ہیں اگر شادی نہ ہو گئی تو پھر ایکٹنگ ہوگی اچھی بات ہے دیکھو ایکٹنگ جو ہے اور موڈلنگ میں زمین آسمان کا فرق اگر آپ موڈلنگ کر رہی ہیں کہ شہرت کے لیے تو کرتی رہے ہیں اور اگر آپ ایکٹنگ شہرت کے لیے کریں گی تو پھر آپ کامیام نہیں ہو پائیں یہ گارنٹی ہے کیونکہ بہت ڈیڈیکیشن کا کام ہے یہ بھی کر چکے ہیں ایکٹنگ ماشاءاللہ اور یہ تو رائٹر بھی کمال ہے ایم آئی رائٹر رونگ رونگ سر رونگ اس لئے کچھ نہیں بول رہا تھا یار یہ بگڑاوہ بچہ ہے اس کی باتیں سن لیا کرو ہے میں بچہ میں نہیں ان کو مانتا یا تو اپنی فلم میں میرا رول لکھیں اصل وجہ یہ ہے اس کو کیا پتا میرے بچہ اصل میں یہ جو فلم لکھتے نا اس کے ذرا لیول اجاز حال تو اٹھتے ہوں دا ہاں جی ہاں ہوں سہید احمد بات اور ڈائریکٹر بھی نمبر ون پشان صاحب سے اوپا ویلکم بیک جی اریچ اگر آپ فیوچر میں ایکٹنگ کرتی ہیں تو کس ایکٹر کے ساتھ آن سکرین آنا چاہیں گے فواد خان فواد خان آپ دیکھتی ہیں فواد خان کا کام میں انہیں ہم سفر کے ٹائم سے دیکھ رہی ہم سفر کے ٹائم سے دیکھ رہی میں بہت چھوٹی تھی اس وقت وہ بھی تقریباً چھوٹے ہی تھے کرش کون ہے آپ کا فواد خان تو چلو ایک سٹار ہے ایک کرش بھی ہوتا ہے انسان کا مجھے ایسن خان بھی بہت پسند ہے فواد خان آپ کو ویسے پسند ہیں کرش آپ کو کرش پوچھے تو چلیں ایسن خان کرش پوچھے تو ایسن خان ہے بات ساری خانوں میں ہی چل رہی ہے سو اور ووٹ کو امران خان کو دیا میں نے ووٹ کاس نہیں کیا تھا ووٹ آپ نے کیوں کاس نہیں کیا تھا میں کنٹری میں نہیں تھی ایسے ہی گئی ہوئی تھی میری برڈے تھی تو بس تو آپ کی برڈے نہیں تو انہوں نے بچیز الیکشن رکھ لیا زالموں نے آئی 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 کوئی برڈے پٹھے لیکن برڈے کے اوپر آپ نے کہا کہ کٹ دو وہاں جاہے وام جو ہے اور اس کی جمہوریت ریزلٹس ہی دیکھ رہی تھی ریزلٹس دیکھ رہی تھی تو آپ کو ریزلٹس آرہے تھے تو وہاں آزربائیزین میں یہی والے ریزلٹ آرہے تھے بلکل یہ بھی ٹھیک ہے تو مجھے ہی بتائیں کہ اب جو حالات ہیں آپ اسے خوش ہے حالات تو پہلے جیسے ہیں پہلے کیسے کیسے نہیں ہے مجھے تو کچھ چینج لگتا ہی نہیں ہے لگتا ہی نہیں ہے جب بھی کوئی نہیں حکومت آتی مجھے لگتا ہی نہیں ہے بلے دینا ہوتا ہے بھئی آپ بلکل مہنگی ہوگی بہت مہنگی ہوگی بہت مہنگی ہوگی میں نے سولر لگوایا ہے سولر لگوانا پڑ گیا یہ دیکھیں تو اب آپ کو ہوا کہ کاش کہ میں نے اس دن کیک آزربائی جان میں نہ کٹا ہوتا اور گہیں گہیں کٹ لیتی تو شاید ووٹ بھی ڈال دیتی یہاں بھی گہیں گہیں کٹ لیتی اور ووٹ ڈال دیتی تو میرا شاہر یہ ہوتا سب جو بھی ہو رہا ہے کیا ہوا ہے بھا مہنگائی اتنی زیادہ مہنگائی میں نے بری نیوزز دیکھیں کیسے کم کریں اس مہنگائی کو یا مجھے کیسے پتا کیسے کم کریں نہیں مگر پھر بھی کوئی تو ہوگا جب آپ بل دیتی ہوں گے نہیں اب تھوڑا سا ریلیف مل گیا نا بل میں تو ٹھیک ہے یعنی کہ ابھی جو حکومت اقدامات کر رہی ہوں اس سے آپ کو کچھ تسلی ہوئی ہے ہاں جی ٹھیک ہے کبھی نہیں ہوتی کبھی ہوتی ہے جیسے اقدام ابھی دو مہینے بہت زیادہ بل آیا اور اب اس منتھ تھوڑا بیٹر تھا فیسے مجھے نہیں پتا بیٹر تھا وہ کہہ رہی ہے کہ سر بہتری آئی ہے بہتر ہے بہتر ہوا ہے سر آپ کو بھی کوئی بل کم آیا اس بار یا نہیں آیا میں نے بھی سولر لگوایا اچھا آپ نے بھی سولر لگوایا تو یہ سولر کے اوپر کچھ بہتری آئی اس بار میں سے کہ تھوڑی آپ تو سر وہاں پہ کراچی میں ہے تو وہاں بھی آپ کا بل آیا ہے کچھ تھوڑا کم کیونکہ یہ تو پنجاب کے اندر ایک فسیلٹی دی گئی تھی اب بھی تک تو احساس نہیں ہوا کہ ماشاءاللہ ایک شادی میں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ شادی نہیں ہو رہی ایک شادی میں کرنا چاہ رہا ہوں ایک ارژیکٹ کر جاتی ہیں لڑکی ہیں تو مجھے کیا کہنا چاہیے ان کو آپ کو تجربہ ہے کہ میں love marriage کروں arrange کروں یا صبر کروں دیکھئے صبر اور شکر تو زندگی کا سب سے بڑا طریقہ ہے زندگی گزارنے لیکن شادی ضرور کرو کوشش کرو arrange marriage بھی ہے تو آپ میں ملاقات ہو آپ جانے ایک دوسرے کو اور شادی basically understanding اور بس آپ نے tolerance ہونی چاہیے tolerance ہونی چاہیے کیونکہ دو end ہے نا ضروری تو نہیں ہے کہ جو آپ کی ہونے والی خاتون ہو اس کا دماغ آپ سے ملتا ہو ضروری نہیں ہے آپ کو balance کرنا پنا لیکن قسمت بھی تو ہونی چاہیے میں جیسے کڑینا ویاد اکال کرتا ہوں تو کوئی بمار ہو جاندہ کوئی پتہ نہیں کوئی چیز جاندہ انہوں اتھے پہ جاندے میں نے پول جاندے نہیں ہو لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کیا کس طرح لڑکی کو تو یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ جو جادو کیا گیا پہلے وہ اتروائی ہے میرے پر صرف عشق کا جادو ہے وہ تو نہیں اترے گا بھائی لیکن چلیں کچھ بھی اکراہیں اکراہ ویسے آپ پاکستان میں شادی کریں گی یا نہیں پاکستان سے باہر پاکستان سے باہر میں بھی انگلہ میں ہوتا ہوں مجھے نہیں نہیں آزر بھائی جان نہیں نہیں آزر میں نے کہا شاید وہاں پہ وہ تو تھے لہا سارے بھائی جانا کے نا شادی کریں گے پاہ جو تو باہر کیا پہ سوچا ہوئے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بس مجھے پاکستانی لڑکے اتنے پسند نہیں پاکستانی لڑکے پسند نہیں ہے ٹھیک ہے تو کہاں کہ آپ کو لگ رہے کے جو بہتر رہیں گے اوورسیز پاکستانی بھی تو ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانی صحیح رہیں گے جو پاکستان بیس پاکستانی ہے وہاں پہ مسئلہ ہے کہاں آپ پریفر کریں گے انگلینڈ کے یوکے امریکہ اگر ان میں سے کہیں سے امریکہ یا انگلینڈ میں سے کوئی ہو لڑکا کس طرح کا ہو اوورسیز پاکستانی ہونا چاہیے نائکاپ کارڈ اس کا پہلے چیک ہوگا لڑکا بیسی کیسا ہونا چاہیے چیکس بلینک لکھتے یہ بھی صحیح ہے چیک لینے والا نہ ہو لائن میں چیک کاٹنے والا ہو چیک لینے والا نہ ہو چیک کاٹنے والا ہو کیشئر بزنس مین ہو یاد اچھا کہنا تو یوں بولیے نا آپ کے لئے چیک لینے والا نہ ہو لینے والا مطلب کہ دیکھیں ایمپلائیز جو ہوتے ہیں انہیں تو افکورس چیک لینے کے لیے پہلی تاریخ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے لیکن چیک کاٹنے والا اندر بیٹھ کے کٹے گئے اچھا تو یہ بزنس مین ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ لگ رہا کہ اگر چیک کاٹے گا تو پھر کوئی بہت امیر کبیر انسان ہو انشاءاللہ ضرور آمین اور امیر کتنا کو ہو کتنا مطلب ملینر ملینر کیا ملینر جو ہوتے ہیں دس لاکھ دس لاکھ اتنی ملینر تو میں بھی ہوں پھر کتنا کو اب بتا دیجی نا کرنسی بتا دیں میں تو پی کر میں پروگرام کر رہا ہوں تو وہی کا آئیڈیا ہے گا ڈالر ملینر ڈالر ہوں اس کے پاس ہاں ملینر ڈالر امریکہ کے اندر رہتا ہوا ملینر ڈالر کا ملک پاکستانی نوجوان نوجوان بھی ضروری ہے یا نہیں نوجوان صحیح دیکھیں نا ملینر ڈالر نوجوان مشکل نوجوان جو ہے وہ ملینر ڈالر لیکن ابھی میں ڈھونڈ دوں شاید مل جائے نہ ملا امریکہ میں تو پھر یوکے میں ڈھونڈ لیں گے تو یوکے میں پھر پاؤنز میں پھر یوکے میں بھی نہ ملا تو پھر تاہیدہ منڈا ایک سیونٹی باز آجا تو ایسی کو بات نہیں 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 بالکل نہیں نہیں میں بیٹی رہو گی میں بیٹ کرتی رہو گی ایس ہے اور اس کے بعد ابھی دیکھو سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ یوکے ہے سر ایک ملین ٹھائی کروڑ باندھا دے وہ میں دے سکنا بھائیہ آپ باہر تو نہیں رہتے سر میرا کینڈا کا ویزہ ہے تقریباً داس سال کا ویزے سے کام چل جائے گا اکرا یا نیشنالٹی کا مسئلہ ہے ویزے سے تو کام چل جائے گا آپ یہ ہوتے ہیں لیکن آپ نے واپس تو یہ ہی پہ آنا ہے سر سی منہ پروگرام جگڑوں میں ہوتے سیٹھوں کیا ہوا کیوں تے خوش سلام علیک ویش آدھر کیا سلام it's done یہ بتا خوش کیوں ماشاءاللہ آجی 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 بہرود صاحب کی وجہ سے خوش ہی تھا اتنی بڑی آکشن سی سر بہر اجاز چار لینے جا رہے تھے آچھا تو آچانک پتا چلا کہ بہرود صاحب آیاں تو واپس آگئے ہیں بہرود صاحب آیاں بہرود صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام کیف الحال الحمدللہ چکم کم کدا ہوا معلوم عرابی کہندر دیکھیا جو انہوں نے عربی بھی ہندی اتنی عربی تم سب کو آتی ہے بہرود صاحب آیاں تو ملوم واحد شیئی کہندر تو آنے یہ گال دا پتا نہیں ہے گا وہ کیا لدینہ دیوفن ممیزون جدن کدن آجی بھی کل کر رہے ہیں کہندر بہرود صاحب بزباری صاحب ساڑھے خاص مہمان ہے گے نے اچھا اپا آجی بھولتے ویسی تھوڑی دیروازتے آئے نے بیسیکلی ساڑھے گیسٹے گے تو آڈے کس طرح ہوسکتے ہیں سر میں نے دیروازتے تو آڈے نال رہ رہے ہیں میں نے انہوں نے پتا ہوں دا انتا مافی معلوم ہوں دا کیا کہے رہے ہیں کہندنے ساڑھے داماد نے آجی بھولتے داماد کس طرح ہوسکتے ہیں انتا معلوم شیخ شیخ سر میں نے بھی انہوں نے سمجھا ہے کہ جاوی شیخ صاحب شیخ صاحب انہوں نے دے آئے گئے نے جرامتے اور ٹوگیوی شیخ نے شیخ وزن بن زرہ شیخ وزن بن زرہ مافی مشکل انتا مافی معلوم لوے شیخ صاحب مافی کلم انہوں نے انا شیخ رئیس الكبیر المدیر سر کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس دولت بے بہا ہے ہمارے پاس سونے کی کانے ہیں سر ان کے گھر میں سونے کی ہنٹیں ہیں جب ایک دوسرے سے جگڑا ہوتا ہے نا تو ایک دوسرے کو مارتے ہیں لا لا یا شیخ اعرہو ارہی ادعوہا کنیدے جیتو دعوت کرنی توڑی دعوت تھے پام جمیرہ پام جمیرہ پام جمیرہ ایوہ اول پام جمیرہ با اطلانتس اطلانٹس اطلانٹس ہوتل ان کو پتا ہے جی سار خلاس پرگرام یلا روح ہیلکوپٹر اوگا في فوق ہیلکوپٹر کے اندنے چھاتے کھڑا ہے وہ بچے نظر کھیڑ رہے ہیں اوہ بائی جوڑ اصلی اصلی باز آجا کو لابنہ لہت ہے بچے کو لہت ہے آپ چلیے کیا بس چلیے پر آم اوکی ہوں کہیں سر ہم ابھی بھیجوا دیں گے مگر آپ نے لے کے کیوں جانے ہیں شاہدری عدر تشیخ تبیخلے عدر تشیخ تبیخن آج میں تواڑی واجہ تو نہیں آیا آج میں آئی بہروز سبت واردی واجہ تو نہ کریں بہروز سبت واردی سب میرے بیسٹ فرینڈ ہے اور میرے پرانے دو سگنے حالانکہ اڈڈا وڈڈا کھانا اور اڈڈا مقصود لوگوں نے کھانا آس والی زرداری صاحب اللہ کھانا سی نا اوہ فائنل کھانا تو انہوں پتہ میرے تو بغیر کوئی ہوتے جا سکتا ہے پریزیڈنسی جی سہرہ ہوتے گئے ہیں انہوں مقصود لوگوں نے کھانا کھانا ختم ہویا ہے تو پھرے من لینگے جنے ہینگنگ گارڈن دے پیچھ جا پریزیڈنسی دے ہینگنگ گارڈن دے پیچھ کوئی جا سکتا ہے تو انہوں پتہ بھی ہوتے دا خاص علاقہ ہے گا دو بندے اندر صرف ٹیبل لگا ہے میں کہا سر دو بندے اندر ٹیبل یعنی یہ کہتے میں ہے گا دوسرا کون ہے گا کہنے میں ہے گا نیر تا بغیر نہیں روٹی کھان دے یار یار آج کل روٹی مرنر کھا رہے ہیں لیکن اللہ رباستا ہے یار تسی پروگرام میں جنے لاد رہنا یار لوگ جیلس ہوندے ہیں جی سر اوکے اوٹر بہ کے کھانا شروع ہویا ہے ٹھیک ہے میں کہا سر جی میں اکسر محسوس کیتا ہے کہ آج کل تسی دعوت دے بہ کے نہیں لوکانال کھانا کھا رہے ہیں کہ اندر نے نہیں میں پہلے لوکانوں کھوانا پھر کھانا ایسا رہے ہیں سر دیکھو نے سندھی گل کسی اورنل نہیں کر سکتے پھر میں کھانا کھان دیں پچھ دیں کہ اندر نے کیسا ہے اسلامباد دوروں کیسا لگ رہے ہیں میں کہی جے گھٹا لگ رہے ہیں میں نے کہ اندر نے گھٹا لگ رہے ہیں میں کہا سر یہ پولوشن ہے کی اچھا مٹی اٹھ دی اینا سر ساری دنساری اسلامباد دی گرد پھیل جا دی میں نے کہا اندر نے واقعی ہے رہا میں نے بھی لگتا ہے گھٹا ہی آگا کہ میں نے سیلڈ کیسی ہے میں کہا سر توڑے نال بیٹھی ہو وہ تے مولیاں بھی ودیاں لگ دیاں جی سر میں نے کہا میں نے یار بڑے آج لوکا نالگلہ ہوں یعنی تے کوئی لطیفہ سنا بور ہو رہے ہیں ٹھیک ہے میں پھر ایسا لطیفہ سنایا آجی صاحب میں کہا سر ایک وزیراعلا آٹھ گھنٹے تک لا پتا رہا اس تو وڈا لطیفہ کی ہوئی میں نے کہا میں نے دوبد ہوئے گئے ہیں غیر سیاسی گلنکار اوکی اس وقت میں سیاسی لوگوں کو جو اٹھ گیا ہیں کوئی غیر سیاسی لطیفہ سنا ٹھیک ہے ہوتے پھر میں لطیفہ سنایا ہے سر غیر سیاسی جی سر میں کہا جی موسن نکوی صاحب ایک ہی وقت میں سیننٹر بھی ہیں وزیر داخلہ بھی ہیں اور پی سی بی کے چیرمین بھی میں نے کہا میں من لگتا ہے تو روٹی کروں کھا کے میں نے کہا میں نے تیرا روٹی کھان دا موڈ نہیں ہے گا میں کے سر میں نے معاف کرنا اصلی سے میں کے سر میرا دھیان لگا ہویا ہے وہ گاپ شاپ دا جڑا پرگام میں نے یہ سامن دا وہ دیچارج میرے بڑے پرانے دوست آ رہے ہیں بہروز حبزواری صاحب یار ایک دام اٹھ کر رہے ہیں زرداری صاحب جی سر میں نے کہا میں نے وہ صرف تمہارے ہی پرانے دوست نہیں ہیں ہمارے بھی بڑے پرانے دوست ہیں اور اکثر کہیں بیٹھے ہوں تو پرانے دوستوں کے بارے میں وہ گفتگو بھی کر دیتے ہیں میں کہا جی سر تو یاد رکھ دینا کہ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے انہوں کہیں کہ میرے بارے میں کوئی صفائی نہ دیجئے گا مجھے برا ہی رہنے دیجئے گا جی سر بارل میں تے چھڑ کے نا جی بہروز صاحب تو آڈے پچھے میں ہر شاہ چھڑ کے آ گیا بڑی میرے بارے میں کہا سر بھائی پی وی دی دنیا دوست کوئی چمک دا ستارہ ہے نا کاؤنے بھلا کاؤنے میں تو ہنو پوچھ رہے تو میں نے پوچھ رہے ہر بانے مولی خدا کی بستی تو شروع ہوئے بلکل تے تنہائیاں تاک دھوڑی پٹھی آگے سر جو تنہائیاں دوست رول کیتا ہے اس تو بادے نا نیسی بنا کیا مطلب نا نیسی بنا مطلب اس لیول دوستے جو ڈراما کیتا ہے اے نہ نہیں کیتا ہے سر باقی پر ساڑھے کل دنیا بڑے بڑے سٹار نے سر سر پاکستان دوست سر تو زیادہ سٹار نے اور سارے دے سارے شائننگ سٹار نے بس میرے دل دی تمنا ہے کاش تو سیوی ہندے نہیں جیتو نا سر رائٹران دوست چون جڑے بڑے نا آنے انہوں چا ماشا لائک نا آنے لیکن کاش فنکاران چا بھی ہندے سر جی فنکار تے کمال چیز کوشش تو کرتا ہے سر ایسے لے جنہیں بھی ہوسٹ چل رہے ہیں سب تو بیس ہوسٹ کیڑا چل رہے ہیں کیڑا جی میں تو انہوں پوچھ رہے تو میں انہوں پوچھ رہا کر اکرہ عزیز صاحبہ اکرہ عزیز نہیں ہے ہوئی میں کہہ رہا ہوں بھی کاش اکرہ عزیز صاحبہ جسنا ایسے لے ٹاپ ون نے آنے لے وقت ہے جکرہ وسیم صاحبہ بھی ہونگی جاؤ میرے کو لخال ہو سر جی فوتو فریش ماشا اللہ تسی ہمیشہ پیار کر دے سر تسی ہے پیار میڈم کہنا یہ ون سیل فش بھی دی سیل فش نہیں ہوتا اوہ آم سوری باو در میڈم تسی بھی بڑے پیارے ہو لیکن بیروز صاحب دے سامنے میں تانوں کہہ نہیں سکتا ریڈا کمزور نہیں بندہ بے کیا انہیں موڈ سے اگر لوگ کےک ماری پریشر نا چھاتے جو جا یعنی جال ودا کے کرنے ہیں نا دے ختم ہے سر میں چیک کر رہے ساں بھی اس کےک دا پریشر ہے کے نا ویلکم بیک جی عریج ماشا اللہ آپ کے بیٹے بھی ایک سپر سٹار ہیں آپ کو کبھی ان سے سیجیشن ملتی ایکٹنگ کے کسی بھی پروجیکٹ کو لے کر شہروز سے بلکل وہ ضرور دیکھتا ہے میرا کام اور بتاتا بھی پاپا آپ نے اچھا کیا ایسا نہیں ایسا کر رہے تھے اچھے یہ بھی بتاتا ہے کیوں نہیں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ وہ بھی دس برس کی عمر سے ایکٹنگ میں ہے میں بھی دس برس کی عمر سے یہ قدرت ہے شہروز بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے کام میں کیونکہ وہ کتابی بھی بہت پڑتا ہے اور سارے ایکٹرز کے بارے میں جتنے بھی دنیا میں ہیں چاہے وہ انڈین ہو چاہے وہ اس کو پتا ہے ان کا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی ایکٹر کے لیے کیا آپ کو پتا ہو اپنی فیلڈ کے بارے میں بلکل اور ما شاہ اللہ وہ ایکسائز بھی کرتا ہے ڈیلی وہ کوئی وہ تو ہمیں بتا ہے ڈیڑھ دو گھنٹے وہ ایکسائز کرتا ہے کچھ بھی ہو جائے اس کا راز بھی یہ اکرہ اکثر سنا جاتا ہے کہ موڈلنگ میں فیوریٹیزم بہت ہوتا ہے آپ نے کبھی فیس کیا ہے مطلب لابیز ہوتی ہیں لابیز ہوتی ہیں ہاں موسیلی ایسے ہوتا ہے کہ لابیز بنی ہوتی ہیں اور اگر آپ جیسے فیلانس کام کر رہے ہیں آپ اس لابی کا پارٹ نہیں ہیں تو آپ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے مطلب جیسے اپنی موڈل سے لیک کی ہوئی ہیں کہ بس یہی پانچ ساتھ لڑکیاں ہیں ان کی لابی کی وہ انہی موڈل کے ساتھ مجھر ایک لابی میں گھستے کیسے مجھر ایک لابی میں گھستے باتچیت کر کے ان کے ساتھ مطلب ہم بھی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں دو تین اچھے چھے لابییاں کونسی ہوں گی تو پتائیے پی سی اوٹل دی واری دی یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ نو بھی زیادہ بہتر بنایاں جا کے بیٹھے یہ تو کوئی بات نہ ہو موڈل اگر بننا ہو انسان ہے تو کیا کرے موڈل بننا ہو تو آپ کی فرسٹ افال ہائٹ اچھی ہونی چاہیے 5-7 اچھی ہائٹ ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ چھوٹی لڑکیاں بھی آج کل کام کرنی ہیں 6-6-1 6-1 نہیں کر دیا آپ نے مردوں کی باری آئی تو صرف ایک دم 6-1 5-5 ہماری مظہر ہائٹ تو مل گی اللہ کرے زین بھی مل جائے وہ نہیں ملنے والا اس کے لیے آپ کئی بھی قریب قریب نہیں نہ آپ کے پاس بریٹش نیشنالیٹی ہے نہ امریکن نیشنالیٹی ہے نہ ڈالر نہ پاؤنڈ اور سر میں بھی دعا ہی کیتی میں اکڑا پرادلہ کے آگئے ہیں نہیں مگر میں چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے نکال دیجئے کیونکہ اکراہ ہے اس ویری کلیر آباوٹ دس حام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ لائر ہونے چاہیے لائر ہونے چاہیے کوئی آپ کے ذہن میں بھی ہے ویسا میں ذہن میں بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے لیکن یہ مگر آپ نے ملک مارک کر لی ہے ملک مارک کر لی ہے تو یہ دو ملک ہوں گے جن میں سے یہ کوئی ہیرہ نکلے گا ہاں جی ٹھیک ہے جی question audience کا جی پلیز السلام علیکم میرا نام صدرہ رحمان ہے اور میرا question مہم سے ہے میں میرا آپ سے ایک question ہے کہ جیسے کہ بہت سی ایکٹرس اور موڈل جو ہیں بہت سی وائٹننگ کریمز کی پروموشن کرتی ہیں تو کیا آپ بھی ان کریمز کو یوز کرتی ہیں سچ بول لیں دیکھتے ہیں ایک سچ والا دے دیں اوے ایک جوٹ والا دیں بلکل چلنج جوٹی ہے کہ میں اس لوois کرتی ہیں بالکل آپ سب بھی بلکل آپ سے بھی بطائما رکھو چنوکہ نام کے ساتھ لکھا autres کہ میں نمیس مرک ان کرتے ہیں بناратے ہیں بانی ہوسکتے ہیں وہ لنی تھے وہی اہم کہ بشیر نہیں بطول ان 어느 دور جو چند آپ کو جو چھوٹ کے لیے چند göstakسا پر آپ وہ بھی آپ کچھ اپین بھی اس کا ایڈاگر میں نے کیا بات وہ میں یوز نہیں کرتے یوز میں کوئی اور کرتی ہوں جی اسلام علیکم میرے ادام ساجدہ ہے اور میرے میرے مہم سے سوال ہے کہ ایک نیو موڈل کو موڈلنگ انڈسٹری میں کن مشکلات کا سامنا کرنا کرنا پڑتا ہے رکشے کا کرایا پورا ہے بس باقی سایا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح بس پیسے نہیں ہوتے آپ کو رکشے کا گرایا پورا ہونا چاہیے آپ کے پاس مجھے لاؤ بھی کوئی مشکل ہوتی ہوگی بلکل ہوتی ہے میں وہ میں بتاتیوں سٹارٹنگ میں آپ کو پوزنگ نہیں آتی ہے بلکل بھی آپ کو کام نہیں آتا ہے تو اس کے لئے فری آف کاؤس بھی کام کرنا پڑتا ہے سٹارٹنگ میں آپ کو پیسے نہیں ملتے ہیں لیکن آپ کو کام کرنا پڑتا ہے میں نے خود کیا ہے میں نے چھ مہینے کوئی خاص پیسے نہیں تھے وہی بات تھی پٹرول ہی پورا ہوتا تھا جہاں بھی شوٹ کرنا وہاں یہی بات کرنا کہ سٹارٹنگ میں مجھے جسٹ رینٹ پے کریں باقی یہ ہے کہ افکورس مجھے بھی کام نہیں آتا تو میں کیسے بولوں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے اتنے پیسے چاہیے ہاں اب کام آتا تو بتاتے ہیں اتنے پیسے چاہیے اتنا چارج کریں گے اتنا چارج کریں گے تو اس طرح کی مشکلات آتی ہیں جی اسلام علیکم میں بیروز آپ سے پاہل کرنا چاہتی ہوں آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا پانچ دہائیاں ہو گیا کام اسی انڈسٹری میں تو آپ جو شروع کی انڈسٹری تھی اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور جو اب ہے اس میں آپ کو کیا فرق ہوتا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو بجی تسی کہ انہا عرصہ ہو گیا تسی کڑا میٹرک جی گھے جی پہلے جب ہم نے کام شروع کیا میں ارلی سیونٹیز کی بات کر رہا ہوں پھر ایٹیز نائنٹیز تک بڑا ڈیڈیکیشن تھا ڈیڈیکیشن مطلب بڑی محنت کرنی پڑتی تھی ہم ایک ڈرامے کی پانچ دن تو سکرپٹ یاد کرتے تھے اور چار چار پانچ پانچ گھنٹے کی ریئرسل ہوتی تھے اس کے بعد پھر جا کر اس کو ریکارڈ کرتے تھے اور اب کمرشلائز ہو گیا ہے سب کچھ تو اب تو کہانی بالکل بدل گئی ہے اب تو سیٹ پہ ہی جا کے آپ کو سکرپٹ ملتا ہے اور بس ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے بڑا فرق ہے بہت سے ینگ لڈ آیا ہے ہماری انڈسٹری میں اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں بہت ڈیڈیکیشن سے کام کر رہے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے بہت سے بچوں کے ساتھ کام کرتا ہوں میں بہت سے صرف آئے ہیں شورت کے لیے ہیں تو وہ ہمارے کام کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں وہ میں کیسا لگ رہا ہوں یا میں کیسی لگ رہی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا ڈراموں میں سیٹ سین چل رہا ہے لیکن بلوڈ رائے ہوئے میں بالا کریکٹر کے ساتھ میچ نہیں کرتے ہے نا اور جو لوگ کر رہے ہیں کام وہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں بہت سے ینگ ایکٹرز ہیں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ یہ آپ کا ڈراما ایک بسمیل جو آیا ہے وہ بڑا اچھا ڈراما آپ کا کمال کیا آپ نے ماشاءاللہ بائی جان آپ نے لائیو بھی کیا جب بی ٹی وی لائیو ہوتا تھا جیہا میں نے لائیو کیا پہلا پلے ہی آپ کا غالباً لائیو تھا دادا جان نانا جان لائیو ڈراما تھا بلکہ ماشاءاللہ این نانے جا کے مشرعہ دیتا ہے یہ دن پی ٹی وی رکھو چینل دنہ اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ سر کا انڈرسٹری میں سب سے اچھا دوست کونسا ہے دیکھیں جی سب سے اچھے میرے دوست جو پچاس سال پہ محید ہے ہماری دوستی اور ارتس سال پہ محید ہے ہماری رشتہ داری جاویش شیخ ہیں چند دوست بہت قریب ہیں جس میں بشرا انساری ہیں روبینا شرف ہیں سبا ہیں اور بہت سے ہیں بہت نام ہیں جو بہت قریب ہیں اصل میں میرے سارے ینگ سر یا جتنے بھی سٹاف ہوتا ہے ہمارا ٹیکنیکل سٹاف ان سب سے میری دوستی ہوتی ہے کیونکہ وہ سب ہماری ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں تو میں سب سے مل کے اور ہنسی مزاق کر کے چلتا ہوں تو سب خوش ہوتے ہیں جب میں جاتا ہوں مجھے یہ لگتا ہے سچی مجھے یہ سب سے اچھی بات ہے ایک بہت پوزیٹیو آئیب ہوتی ہے آپ کے سب کھیلنگے ہم انڈر سپوٹ لائٹ سوال پوچھوں گا آپشنز دوں گا ان میں صحیح جواب چوز کرنا ہے کہیں پہ لگے کہ جواب نہیں دے پا رہے یا نہیں دینا چاہ رہی تو آپ لوگ جرنر نالج پہ جا سکتے ہیں جرنر نالج پہ صحیح جواب دیا تو کتنی دفعہ جرنر نالج پہ جانا ہے یہ آپ لوگوں کی کال ہوگی کون کھیلنا چاہے گا آپ میں سے پہلے میں کھیل لیتا ہوں آپ کھیلنا چاہتی ہیں چلیے ایک راب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بتائیے زندگی پہ فلم بن رہی ہے آپ کی کیا چاہیں گی آپ کے اپوزٹ جو کیریکٹر ہے وہ کون سادھا کار کرے اپوزٹ آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں فہد مصطفیٰ فواد خان اور علی زفر فواد خان ہو گئے وہ لفٹ کے اندر انٹر ہوئی تین لوگ موجود ایک کسا سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپ کے پاس علی زیشان فہد حسین اور نومی انساری سیلفی کس کے ساتھ ہے فہد حسین سمائل کن کو دے رہی ہے نومی انساری کس کا فلور آ گیا ہے علی زیشان چاند پہ چلیے سپیس راکٹ پہ بیٹھ کے کسی ایک کو ساتھ لے جائیں جس کو لے گا جائیں گی ان کو وہیں چھوڑائیں گی اوکی کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں موسی نوید رانجہ اور سنہ سفیناس سنہ سفیناس سنہ سفیناس چاند پہ رہ گئے یہ بتائیے میڈم تین لوگوں کے ڈرامے چل رہے ہیں ٹی وی پہ ایک کا بار بار دیکھیں گی ایک کا ایک بار دیکھیں گی اور ایک کے اوپر آپ اپنے کمرے سے فیلال باہر چلی جائیں آپشنز آپ کے پاس ہیں ہمائیو سعید صاحب نومان اجاز صاحب اور فیصل قریشی صاحب تو کس کا ڈرامہ بار بار دیکھ رہی ہے نومان اجاز کس کا ڈرامہ ایک بار دیکھ لیں گی ہمائیو سعید اور کس کے اوپر آپ باہر جا رہی ہیں فیصل قریشی یہ باقی رہ گئی ٹیٹینک پہ جا رہی ہیں اوکے دو بی اے پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جانا ہے کس کو ٹائٹینک پہ ساتھ لے کے جانا چاہیے آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمن اور جناب عثمان بزدار عثمان بزدار ایزی چلے جائیں گے زیادہ بادشاہت نہیں ہوگی بادشاہت نہیں ہوگی یہ بھی ٹھیک ہے لانگ فلائٹ پہ جا رہی ہیں آپ کدھر جانا چاہیں گے بتائیں پھر میں پھر امریکہ چلی جاتی ہوں امریکہ میں کدھر جانا ہے بتائیے نیو یورک سٹی نیو یورک چلے چلتے ہیں بارہ تیرہ گھنٹے کی فلائٹ ہے بزنس کلاس میں بیٹی ہوئی ہے ساتھ والی سیٹ خالی ہے دیکھتی ہیں کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں اگر آپ موقع دیں تو ہم بھی بیٹھ جائیں گے آپ نے بتانے ہیں کہ کون بیٹھے گا بارہ تیرہ گھنٹے کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے پاس چلے ہیں وہ ہیں علی امین گھنڈاپور جناب موسن نکوی اور جناب عطا تارر موسن نکوی موسن نکوی کوئی خاص وجہ ہاں جی انہوں نے میرے گھر کے باہر بہت اچھی روڈز بنوا دی ویسے آپ کہاں رہتی ہیں جوہر ٹاؤن موسن صاحب میں بھی آپ کو جہاز میں پر ساتھ بٹھا لوں گا دوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ایک اپنی ہے دوسری آپ نے کسی اور کو دینی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عمران خان جناب عاصف زرداری جناب بلاول بھٹو اور جناب شباز شریف بلاول بلاول بھٹو لے گئے ہیں زورداز ٹھیک ہے جی جو کہ شباز شی صاحب نے انڈر پاس نینہ بڑایا کر رہا ہے جو ان کی برزی انہوں نے ینگسٹر کو دینی تھی انہوں نے بلاول بھٹو کو دینی ہے ٹھیک ہے جی بھے روز بھائی جناب سر بن رہی ہے پھر فلم آپ کی زندگی پہ اچھا آپ کا کردار کون سادہ کار کرے اس میں آپشنز ہیں آپ کے پاس حمزہ عباسی صاحب فاد مصطفی صاحب اور زاویار نمان اجاز فاد مصطفی فاد مصطفی ہوں گے وہ سر لفٹ کے اندر انٹر ہوئے تین لوگ موجود ہیں ایک قصہ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے ایک کو کہنے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس چوہے وہ ہیں بشرا انساری صاحبہ ربینہ اشرف صاحبہ اور سبا حمید صاحبہ آپ نے سوال پوچھا ہے میں لفٹ میں انٹر ہو رہا ہوں آپ بھئی میں موجود تھے اوپر سے آرتے نیچے میں تو کہہ رہا تھا میں گستہ ہی نہیں لے یہ لفٹ میں نے بنائی ہے اچھا چلے تو سیلفی کس کے ساتھ ہے سیلفی بشرا کے ساتھ ہے سمائل کن کو دے رہے ہیں بات پوشکل ہے سیلفی تو بشرا کے ساتھ ہوگی جی جی سمائل دینی ہے میں دو لوگ کو سمائل دے رہا ٹھیک ہے انہوں نے سمائل دے دی دونوں کو اب آپ نے آخر میں کس کا فلور آ گیا یہ ایک ہی انسان ہو سکتا ہے جناب میرا فلور آ گیا میں اتر گیا چلو ربینہ کا فلور آ گیا ٹھیک ہے جی میں اس کو بنا لوں مجھے پتہ ہے سر سپیس راکٹ میں بیٹھے چاند پہ جا رہے ہیں کسی کو ساتھ لے جائیں جس کو لے کر جائیں گے ان کو وہی چھوڑائیں گے اچھا البتہ آپ خود واپس آ رہے ہیں ٹھیک کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں ٹھیک آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں خلیل اور ایمان کمر اور ڈاکٹر عمر عدل جو حالات ہیں ابھی تو دونوں کو ہی چھوڑا ہو مگر ایک کو ہاں ایک کو چھوڑاتے ہیں ہمارے پر ٹکٹ ایک ہے اوڑا مشکل سوال ہے عمر عدل کو چھوڑ عمر عدل ہو گئے وہ ٹھیک ہے کچھ باتا نہیں اگلے ہفتے آپ کے اوپر ایک اور ویلاغ آ جائے بیرو سبزواری اصل پہ جب پہدا ہوئے اس علاقے کی گلی کے اندر جو گڑر تھا گڑر کی سائٹ پہ ایک نالی تھی نالی کی سائٹ پہ جو ایک امہ بیٹھتی تھی وہ کہتی تھی کہ یہاں پہ ایک بچہ ہوگا جس کا نام بیروز رکھ لیا آئے 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 کوئی اس قسم کا کونٹنٹ نکالنا اور اب اس کے بعد اس سے اقلاق ویلاغ میرے اوپر ہوگا آئے 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 جی سر یہ بتائیے لانگ فلائیڈ بیروز بھائی آپ بھی جا رہے ہیں کون ہوگا ساتھ آپ کے ساتھ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ماہرہ خان آئیزہ خان اور میوش حیات آئیزہ خان آئیزہ خان ہوں گی وہ ٹھیک ہے سر یہ بتا دیجئے یہ ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں یہ وہی ٹائٹینک ہے جو دوبنا ہے سر یہ پتہ ہو سکتا ہے نہ ڈوبے اور اوپر سے ایسے کیسے ہو سکتا ہے نہ ڈوبے سر یہ پاکستانی ٹائٹینک ہے آہ آئی سی اور اس سے پہلے ہو سکتا ہے دو دن تو آپ کو گزارنے ہی پڑیں ہاں بتائیے کون ہوگا وہ جو ٹائٹینک پہ ساتھ ہوگا آپ کے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مادری ڈکسٹ دپکا پادکون کرینہ کپور اور ڈاکٹر فردوس آشک آوار یہ واپس ہم نے آنا ہے یہ نہیں پتا مگر دو دن تو گزاریں گے نا اور ہو سکتا ہے واپس بھی آجے کرینہ کپور شیز بائی فیورٹ ٹیکٹر کرینہ کپور سر موٹر وے پہ جا رہے ہیں موٹر وے آہا گاڑی چلا رہے ہیں سپورٹس کار ہے روف تو آپ نے کھولا ہوئے ہوا چل رہی ہے کیا کمال موسم ہے ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں کس کو لفٹ دینا چاہیں گے آپ آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب موسن نق Vill اور نادیہ خان موسن نق Vill صاحب موسن نق Vill صاحب ٹھیک ہے سر ڈوب تی کشتی میں سوار دو لائف جاکٹ آپ کے پاس بتا دیں کس کو دے رہے ہیں وہ دوسری لائف جاکٹ آپ آپچنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں ہمائیوں سعید اور فیصل قریشی کس کو بچانا ہے لائف جاکٹ دینی ہے آپ نے ہمائیوں کو دوں گا لائف جاکٹ ہمائیوں کو دے دی ہے live jacket of course that was why thank you so much for being on the show اپنا بہت کیا لکھئے گا اکرہ جی آپ کا یہ بہت بہت شکری ہے and best of luck for your search امید کرتے ہیں جلد ہی کوئی پاکستانی جو ہے وہ باہر سے بھاگتا ہوا ہے thank you so much everyone